فیس بوک کی دنیا میں عربوں لوگ ہیں ان عربوں لوگوں کو ٹارگیٹ بے تہاشا بزنسز بھی کر رہے ہیں پر ہر بزنس چاہتا ہے کہ اس کی پوست یا اس کا پیج ان تمام لوگوں تک پہنچے تاکہ اس کی سیل انکریز ہو آپ کو ایک اکثر ڈیلیمہ ملے گا اپنی ان فری لانسنگ جابز کو کرتے ہوئے آپ نے پیسے لگا دیئے پانچ ہزار لگا کے ایک پوست کو بوسٹ کر دیا اور آپ یہ سمجھے کہ اب میری پوست بہت سارے لوگوں تک پہنچے گی اور ایونچلی جو میرا کلائنٹ ہے اس کی سیل انکریز ہوگی اور میں ایک سکسیسفل ڈیجٹل مارکیٹیو بن جاؤں گا لیکن ہوا کیا؟ آپ کے وہ تمام کے تمام پیسے تقریباً ضائع گئے نہ اس پوست کے اوپر لائکس آئے نہ اس پوست کے اوپر کومنٹس آئے اور اب آپ کنفیوز ہیں کہ آپ نے کلائنٹ کے پیسے بھی ضائع کر دی ہیں اور نہ ہی اس پوست کا کوئی فائدہ ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فیس بک ان پوست کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک الگوریتم یوز کرتا ہے یعنی کہ کمپیوٹر فارمولا یوز کرتا ہے جس کو نام دیتا ہے ایج رینگ کا ایج رینگ درحقیقت نام ہے فیس بک پوست الگوریتم کا یہ وہ فارمولا ہے جو فیس بک یوز کرتا ہے بزنسز کی پوست کو یا ایڈورٹائزمنٹ کو لوگوں کے نیوز فیڈ تک لے کے جانے کے لیے اگر آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فیس بک کے اس فارمولا کے اندر ایجزس کرتی ہیں تو آپ کی پوست اس کمپیوٹو یو کمپیٹر ہے یعنی کہ آپ کے کمپیٹیشن کے اندر جو بزنس ہے اور اس نے وہ پوست کی ہے آپ کی پوست زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اب کپڑے بیشنے والی کافی کمپنی ہیں جو پاکستان میں اور پوری دنیا میں ایجزس کرتی ہیں اور وہ تمام کمپنیاں چاہتی ہیں کہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی پروڈٹ کو پرچیز کر سکے لیکن الگوریتم جو فیس بک یوز کرتا ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جس میں سب سے ٹاپ کے اوپر آتا ہے افینیٹی سکور یعنی کہ اگر میں ایک یوزر ہوں جو فیس بک یوز کر رہا ہوں اور میری نیوز فیڈ کے اوپر کون سی ایڈ آنی چاہیے فیس بک سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ میرے میوچول دوستوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پیج کو لائک کیا ہوا ہے اگر ایک ایسا پیج ہے جس میں میرے کچھ دوستوں نے اس پیج کو لائک کیا تو اس پیج کی ایڈ میرے نیوز فیڈ پہ بھی اپیر ہوگی سیکنڈ آپشن کے اوپر فیس بک افینیٹی سکور کیلکولیٹ کرتا ہے سیملر انٹرسٹ کی پیج کے اوپر اگر مجھے شاپنگ میں انٹرسٹ ہے اور میں شاپنگ ریلیٹیڈ پیجز کے اوپر وزٹ کرتا رہتا ہوں تو فیس بک اس کو کیلکولیٹ کر کے یہ دیکھتا ہے کہ مجھے انٹرسٹ اس پیج میں بھی ہوگا جس کی ایڈ فیس بک میرے نیوز فیڈ پہ ڈالنا چاہ رہا ہے تو اگر وہ شاپنگ ریلیٹڈ پیج ہے یہ کپڑوں ریلیٹڈ پیج ہے تو میرے نیوز فیڈ پہ اس کی ایڈ آئے گی افینیٹی سکور چونکہ اوپر کی طرف جائے گا یعنی کہ بڑھے گا اور تیسرے نمبر کے اوپر ہے انٹریکشنز فیس بک دیکھتا ہے کہ ہسٹری کے اندر یعنی کہ پریویسلی میں نے کتنے ایسے پیجز کے اوپر انٹریکشن کی لائک کیے یا کومنٹ کیے کہ جن کا جو کیٹیگری ہے وہ وہی ہے جس کی ایڈ فیس بک مجھے دکھانا چاہ رہا ہے کتنے ایسے کپڑوں کے پیجز ہیں یا آن لائن شاپس ہیں جس کے اوپر میں نے کومنٹس کیے اور لائکس کیے اور اگر میں نے کیے ہیں تو فیس بک کے اندر جو افینیٹی سکور ہے وہ انکریز ہوگا اور فیس بک ایک اور کپڑے بنانے والی کمپنی کو یہ کپڑے بیچنے والی کمپنی کی ایڈ میری نیوز فیڈ کے اوپر شو کرے گا اس سے آگے اگر ہم دوستوں چلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ آپشن یہ سیکنڈ پوائنٹ جو فیس بک الگوریتم میں یوز ہو رہا ہے وہ ہے ایج ویٹ کا ایج ویٹ ایک بڑا سمپل کونسپٹ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ فیس بک کلکلیٹ یہ کرتا ہے کہ کیا آپ کی پوست کے اندر ٹیکسٹ زیادہ ہے یعنی کہ الفاظ زیادہ ہیں یا وہ پکچر ہیں یا وہ ویڈیو ہیں سب سے زیادہ ریج جو ہے وہ پکچر کی ہوتی ہے میرے پرسنل ایکسپیرینس کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو کی ریج سب سے زیادہ ہوتی ہے میں آپ کو سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ اپنی تمام پوست کے اندر صرف پکچرز یا ویڈیوز کو یوز کریں ٹیکسٹ کو کم سے کم رکھیں اب تو اکثر فیس بک آپ کو بتا بھی دیتا ہے کہ آپ کے اس پرٹیکولر ایڈ کے اندر یا جو آپ بوسٹ کرنے لگے ہیں اس کے اندر ٹیکسٹ کا کمپونٹ زیادہ ہے اور وہ زیادہ تر لوگوں تک نہیں پہنچے گی ٹیکسٹ کو کم سے کم رکھیں تاکہ اس پوست کا ایج ویٹ زیادہ ہو اس کا ایج ویٹ زیادہ ہوگا افینیٹی سکورٹ بہتر ہوگا تو آپ کی ایڈ باقی بزنسز کی نسبت زیادہ پیر ہوگی لوگوں کے نیوز فیڈ کے اوپا ہے تیسرا آفشن جو فیس بک یوز کرتا ہے وہ ہے ٹائم ڈکے کا کونسپ ہم نے اکثر سنا ہے کہ فیس بک کی ایڈورٹائزمنٹ دنیا کے اندر آپ اپنے کانٹینٹ کو کتنا ریگولرلی اپ ڈیٹ کرتے ہیں فیس بک اس کو دیکھتا ہے اور اس کی بیس کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا آپ کا کانٹینٹ مجھے لوگوں تک پہنچانا چاہیے یا نہیں پہنچانا چاہیے اگر آپ ریگولرلی پوسٹر ہیں اور ریگولرلی اپنا کانٹینٹ اپ ڈیٹ کرتے ہیں آپ کا افینیٹی سکور بھی بہتر ہے اور آپ نے فوٹوز کو یوز کیا ہوئے ٹیکسٹ کی جگہ کے اوپر تو آپ کا ایڈ رینک کے اندر جو الگوریتم ہے وہ سکور اچھا لے کر آئے گا تو آپ کی ایڈ لوگوں تک پہنچے گی زیادہ ایس کمپیرٹو باقی تمام بزنیسز کے تو دوستو اس سیشن کے اندر میں نے آپ کو بڑے ہی آسان طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ فیس بک ایڈ رینک الگوریتم کس طریقے سے یوز کر رہا ہے اس کا دوسرا مشکل طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کمپیوٹر بیس فارمولاز رکھوں اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں کہ میتھمیٹکلی فیس بک کیسے اس کو کیلگلیٹ کرتا ہے آپ بس ان تین چیزوں کو ذہن میں رکھیں جو میں نے سیشن کے اندر آپ کو ایکسپلین کی اور نیکس ٹائم جب بھی آپ کوئی پوست کرنے لگیں یا کانٹینٹ کرنے لگیں تو یہ تینوں چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ آپ کی پوست زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں